بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم mcq's class 9 mathematics part 2 start کرتے ہیں پہلے part میں میں نے آپ کو 30 mcq's with explanation کر کے دیئے تھے اب ہم مزید کچھ mcq's solve کرتے ہیں 31st mcq's ہے ان دو expression کا hcf find کرنا ہے یعنی highest common factor ان دونوں میں common factor find کرنا ہے جو highest بھی ہو پہلے آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک فارمولا ہے aq-8bq آپ اس کو لکھیں a whole cube minus 8 کو لکھیں 2b whole cube اب یہ ہمارے پاس فارمولا ہے aq-bq a-b into a square جب یہاں پہ minus ہو تو پھر فارمولا میں پلس ہوتا ہے پلس a b یہ a ہے اور یہ b ہے a اور b کی value 2b ہے plus b square یعنی 2b square کیونکہ یہ b ہے a minus 2b a square plus 2ab جب a کو 2b سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2ab اور پلس 2 square 4 اور b square b square اب ہم اس کو فیکٹرائی کریں گے a square minus 4ab plus 4b square اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک complete square ہے a square minus b square اس کو آپ لکھ سکتے ہیں a whole square اس 4b square کو آپ لکھ سکتے ہیں 2b whole square inside آئے جائے گا minus 2 a اور b میں نے اس expression کو فارمولا میں لکھا اس a کو square form میں لکھا a square اس 4b square کو میں نے 2b whole square لکھا اس minus 4ab کو میں نے لکھا دیکھیں minus 2 فارمولا کا 2 a اور b b کی ویلیو 2b ہے تو اس سے کیا آتا ہے یہی آتا ہے دیکھیں 4ab minus 4ab اب آپ نے اس expression کو فارمولا کے form میں لکھا اس سے فارمولا بن جائے گا a minus b whole square یعنی a minus 2b whole square ہے a minus 2b اور a minus 2b یہ اس کے دو فیکٹر بن گئے کیونکہ اوپر square ہے تو دو دفعہ لکھا اب اس کے اس expression کے یہ factorization ہے اور اس expression کے یہ factorization ہے اس دونوں expression میں common کیا ہے highest common factor تو اس دونوں میں common ہے a minus 2b اس میں بھی ہے اور a minus 2b اس میں بھی ہے تو یہ a minus 2b اس کا hcf بن جائے گا ان دو expression کا lcm find کرنا ہے یہاں پہ آپ ایک بات سمجھ لے کے دیکھیں 2x plus 3y 2x plus 3y دونوں کا base same ہے ایک کا power 5 ہے اور دوسرا کا power 3 ہے تو lcm میں اگر basis same ہو تو highest power آپ لیں گے اور یہی اس کا lcm ہوگا یعنی 2x plus 3y power 5 ان دونوں یا اگر تین expression ہے تو جو سب سے بڑا power ہوگا جن میں basis same ہے تو وہ اس کا lcm ہوگا اور اگر hcf find کرنا ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کا hcf تو hcf میں چھوٹے power وارات یعنی 2x plus 3y whole power 3 ان دونوں کا hcf ہے اور 2x plus 3y whole power 5 یہ ان دونوں کا lcm ہے اب ان دو expression کا hcf find کرنا ہے تو پہلے اس کا factorization find کرتے ہیں اس کی factorization ہوگی اس کو فارمولا کی مطلب سے expand کریں گے aq minus bq a minus b a square جب یہاں پہ minus ہو تو فارمولا میں plus آتا ہے a b and plus b square اب اس کو factorize کرنا ہے a square plus a b plus b square یہ مزید factorize نہیں ہو سکتا جس طرح اگر آپ سے کوئی کہے کہ 7 کو factorize کریں تو 7 کے اور factor نہیں نکلتے پس آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 multiply one seven ones are seven اس کو بھی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ one multiply a square plus a b plus b square یہ اس کا factor ہے one کے ساتھ multiply کر لیں کیونکہ اس کے اور factor نہیں بنتے تو اب highest common factor ان دو expression میں اس میں اور اس میں common کیا ہے یہ common ہے a square plus a b plus b square یہاں پہ بھی آپ نے lcm find کرنا ہے اب دیکھیں ان دونوں کا base same ہے تو highest power four ہے تو اس کا lcm یہ آئے گا a minus b power four highest power اس کا lcm ہوگا ان دو expression کا lcm a square minus a plus one یہ اور factorize نہیں ہو سکتا اس طرح میں نے آپ کو example دی کہ seven ہے تو seven کے factor seven one اور seven ہی ہو سکتا تو اس کا یہی factor ہوگا چاہے آپ اس کے ساتھ one لکھ ہے یا نہ دوسرا ہے a cube plus one a cube اور one کو بھی one whole cube لکھ سکتے ہیں اور اس a whole cube a cube plus b cube b value of one ہے a plus b into a square minus جب یہاں پہ plus تو فارمولہ میں minus a b plus b square یعنی one square تو a plus one a square minus a multiply one a plus one square تو اب ان دونوں کا ہم نے lc m find کرنا lc m کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس میں common ہے وہ بھی لکھنا ہے یعنی lc m common factor اور multiply non common factors تو ان دونوں میں common factor یہ ہے a square minus a plus one یہ common factor ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے non common factor یہ a plus one non common factor ہے تو یہ بھی لکھ لیں اب دیکھیں یہ پھر وہی فارمولہ بن جاتا ہے a plus b into a square minus a b plus b square kis kis equal ہوتا ہے a cube plus b cube یعنی one کیونکہ یہاں پہ b qui value b cube تو one cube کیا آتا ہے one تو یہ پھر وہ فارمولہ ہے جنہیں ان دو factors کو پھر میں لکھ سکتا ہوں a q plus one ان دو factors کا lc m آیا ہے a q plus one 36 number m c q میں ان دونوں expression کا h c f find کرنا ہے x square minus y square اس کو factorize کریں گے تو a plus b اور a minus b یعنی x plus y اور x minus y اس کے factors x square minus x y ان دونوں term x common x square x y باہر تو x رہ جائے گا minus یہ x باہر تو y رہ جائے گا تو h c f ان دونوں میں common کیا ہے x minus y اور x minus y دونوں میں ہے تو یہ اس کا h c f ہو جائے گا 3x minus one absolute is equal to 2 اس کو solve کرنا تو جب آپ اس کو absolute سے اٹھاؤ گے تو 3x minus plus 2 بھی آ سکتا ہے اور 3x minus one minus 2 بھی آ سکتا ہے یعنی آپ اس کو دو دفعہ لکھیں گے ایک دفعہ 3x minus one plus two کے ساتھ اور ایک دفعہ minus two کے ساتھ اب اس کو solve کرتے ہیں 3x is equal to two minus one اس طرف plus one 3x is equal to three and x is equal to three by three کیونکہ یہ three جب اس سائٹ پہ آئے گا تو divide ہو جائے گا تو one x کی value one ہے اب اسے دیکھیں 3x is equal to minus two یہ minus one اس طرف آئے گا تو plus one 3x is equal to minus two plus one minus one x is equal to three بھی سائٹ پہ لے ہیں تو so x کی دو value آگئے ایک one اور دوسرا one by minus one by three تو یہ اس کا solution سیٹ ہے جہاں پہ آپ اس کو جو option one اور minus one مجتمل ہے آپ اس کو ٹک کر دیں گے آپ وہاں پہ دائرے میں اس طریقے سے شیٹ فیل کر دیں 38 under the root x is equal to minus ten ایک طریقہ تو ہے آپ اس کو solve کر لیں solve کس طرح کروگے یعنی ان دونوں سائٹ کا square لیں گے تو x under the root اس کا بھی square لیں گے اور minus ten کا بھی square لیں گے square root cancel x is equal to minus ten کا square hundred آئے گا یہ minus square نہیں تو آپ اس کو check کرتے ہیں آپ x کی جگہ پہ hundred put کروگے اس کے اوپر under the root ہے اور سامنے کیا لکھا ہوا ہے minus ten اب hundred square root ten آتا ہے اور اس سائٹ پہ کیا ہے minus ten اس کا مطلب ہے کہ x کا solution set نہیں ہے تو آپ لکھو گے solution set میں اس کا جو انصر ہے وہ آئے گا empty set آپ کا انصر تو hundred آ رہا ہے لیکن یہ hundred ٹھیک نہیں ہے جب آپ hundred کو دوبارہ equation میں put کرتے ہو تو left hand side اور right hand side true نہیں ہے ایک اور آسان طریقہ ہے آپ کو کہا ہے کہ under the root x is equal to minus ten یعنی کسی real number کا اگر آپ under the root لیں تو اس سے minus آئے گا real number میں negative number کا square root نکلتا ہی نہیں ہے یعنی minus 64 کا square root real number میں نہیں ہے اس کا اگر آپ calculator سے کریں آپ math error دے گا یا centic error real numbers کا square root نہیں نکلتا تو جب نہیں نکلتا اس کا مطلب ہے کہ اس کی value نہیں ہے اسی لئے جب یہاں پہ کہیں پہ x given ہو under the root کے ساتھ اور سامنے value minus ہو تو پھر اس کا جو set آئے گا وہ empty set آئے گا یا آپ اس کو solve کریں لیکنے solve کرنے کے بعد اس ایکویشن کا نام بتانا ہے تو جس کے اوپر یہ radical sine ہو square root ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں radical equation جس پر x power y power one ہو یا x plus three is equal to seven x power one ہو اس ایکویشن کو ہم linear equation کہتے ہیں جب square root ہو تو اس کو radical equation کہتے ہیں یا کوئی بھی root ہو third root بھی ہو سکتا ہے fourth root بھی ہو رکھتا ہے لیکن اگر x power one ہو تو اس کو linear equation کہتے ہیں اگر square ہو x square plus two x plus three is equal to zero یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے اس اس کے اوپر cube ہو یعنی maximum power cube ہو تو یہ cubic equation ہے اس پہ maximum power two ہے تو یہ quadratic equation ہے اس پہ maximum power one ہے تو یہ linear equation ہے اس کے اوپر یہ radical sign ہے تو یہ radical equation ہے آپ ان چار وں solution find کرنا ہے تو x minus seven اس کو absolute سے اٹھائیں یہاں پہ one لکھیں اور x minus seven اور ایک دفعہ minus one لکھیں x is equal to one seven اس طرف تو plus seven x is equal to eight x is equal to minus one minus seven اس سائٹ پہ جائے گا تو plus seven x is equal to seven minus one six تو x کی دو value آگئی ایک eight اور ایک six تو یہ اس کا correct option ہے forty one ہے minus x absolute is equal to zero x کی کیا value ہو کہ اس سے zero آئے تو x کی value صرف zero ہی ہے جس سے zero آسکتا ہے یہاں پہ آپ zero put کریں zero minus ہے multiply ہوگا تو zero آئے گا اور zero absolute is equal to zero اب کچھ questions ہمارے پاس coordinate axis کے ہیں یہ coordinate axis کیا ہوتے ہیں یعنی پورا plane جو ہے اس کو ہم چار حصوں میں divide کر لیتے ہیں یہ board فور example ہے پورا plane ہے اس کو ہم نے four quadrants میں divide کر گیا اس کو ہم x axis کہیں گے اس کو y axis کہیں یہ zero zero ہے origin جہاں پہ دونوں axis آپس میں ملتے ہیں اس side کو ہم x prime کہلیں گے اور جو below ہے اس کو ہم y prime کہتے ہیں یہاں سے کچھ فاصلے پر ہم one لکھیں گے پھر two لکھیں گے پھر three لکھیں four five six جب left side پہ آئیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے minus one minus two minus three minus four minus five جب اوپر ہم جائیں گے تو آئے گا one two three four five six جب نیچے ہم آئیں گے تو آئے گا minus one minus two minus three minus four اب آپ کو ایک پوائنٹ کیون ہے five minus two اس کا مطلب ہے five دیکھیں positive ہے یہ value x کی value ہے اور یہ دوسری value y کی value ہے یہ order رپیار ہے اس کی ترتیب کو نہیں بدلا جا سکتا پہلی value x ہوگی اور دوسری y x five ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے zero zero سے start ہوں گے اور right side کی طرف جائیں positive value ہے تو one two three four five یہاں پہ آپ پہنچ گئے اب ہے minus two minus two کا مطلب ہے کہ دیکھیں اب یہ minus one minus two ہے تو آپ نیچے آئیں گے پہلا step minus one اور دوسرا minus two تو right side پہ five steps اور پھر نیچے two step minus two کا مطلب ہے y axis میں نیچے کی طرف تو آپ اس point پہ پہنچ جائیں گے five minus two تو یہ کون سا quadrant ہے یہ first quadrant ہے یہ second ہے یہ third ہے اور یہ fourth quadrant ہے تو آپ کے پاس جو mcq ہے کہ five minus two یہ point کہاں پہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس fourth quadrant میں ہوگا 43 mcq ہے کہ two coordinate axis یہ x axis ہے اور یہ y axis ہے ان کو ہم coordinate axis کہتے ہیں یہ جو two coordinate axis ہے intersect at angle of یہ دوسرے کو دیکھو کاٹ رہے ہیں تو کون سا angle پہ کاٹ رہے ہیں دیکھیں یہ 90 کا angle ہے y axis اور x axis ایک دوسرے کو کون سے angle پہ intersect کر رہے ہیں 90 degree پہ تو آپ کیا لکھو گے 90 degree is the correct option 44 option ہے minus 3 8 کون سے quadrant میں ہو گا دیکھیں minus 3 یعنی x کی value minus ہے تو آپ left کی طرف آئیں گے 1 2 3 یہ دیکھیں minus 3 پہ 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 ہے 8 یعنی اب آپ اوپر کی طرف جائیں گے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں minus 3 اور 8 یعنی آپ second quadrant میں ہوں گے یہ point کہاں پہ ہے second quadrant میں اگر دونوں negative ہو minus 3 and minus 2 تو دیکھیں minus 1 minus 2 minus 3 اور minus 2 کا مطلب ہے اب آپ نیچے آئیں گے تو یہ جگہ minus 3 x axis اور minus 2 y axis minus 3 minus 2 یعنی اگر دونوں values minus ہو تو پھر third quadrant ہو گا اگر y minus ہو اور 5 اور x plus ہو تو پھر fourth quadrant ہو گا اگر وائے پازیٹیو ہو تو پھر second quadrant ہو اور اگر x بھی پازیٹیو ہو اور y بھی پازیٹیو ہو جس طریقے سے 3 3 دیکھیں 1 2 3 and 1 2 3 تو یہ point 3 3 جس میں x بھی پازیٹیو ہے اور negative بھی تو دونوں اگر پازیٹیو ہو تو ایسا point جس میں x بھی پازیٹیو ہو اور y بھی پازیٹیو ہو تو وہ first quadrant میں ہو گا 45 number mcq اس کو دیکھیں یہ بہت important mcq ہے the line x is equal to a ایک line ہے جو equal x is equal to a a کیا چیز ہے where a is a real number تو یہ y x is equal to a parallel to y axis ہو x axis ہو دیکھیں اس کو سمجھیں اگر میں آپ سے کہوں a کو فیرحال چھوڑ دیں x is equal to 2 تو یہ x is equal to 2 یہ line کہاں پہ ہوگی x is equal to 2 یہ 1 ہے اور یہ 2 یعنی x کی value fix ہے y کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن x کی value fix ہے دیکھیں یہ parallel to equal to 2 ہے اگر x is equal to 3 ہے تو یہ 3 ہے تو یہ یہاں پہ لائن بنے گی تو جب بھی ایسی equation ہو x is equal to 2 x is equal to 3 x is equal to minus 3 x is equal to minus 4 x is equal to minus 6 journal لکھیں x is equal to a تو یہ parallel to y axis ہوگا یہ y axis تو وہ ہوگا parallel to x axis y is equal to a یعنی y is equal to 3 y is equal to 4 y is equal to minus 8 اس طرح کی تمام جو lines ہوں گی وہ parallel to x axis ہوں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب x is equal to a ہو یا x is equal to any number ہو تو وہ parallel to y axis ہوگا یعنی جب x ہے تو y کے parallel ہوگا اور جب y ہے تو پھر یہ line x axis کے parallel ہوگی 46 number mcq ہے y is equal to 2 اور y is equal to 3 کا solution set کیا ہے یعنی یہ دونوں lines کہاں پہ ملتی ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب y equation میں لکھی ہو تو یہ horizontal line ہوتی ہے یعنی parallel to x axis y is equal to 2 دیکھیں یہ 0 ہے یہ y is equal to 1 یہ y is equal to 2 یعنی y کی value fix ہے تو یہ horizontal line ہوگی parallel to x axis ہے یہ line y is equal to 2 parallel to x axis y is equal to 3 دیکھیں یہ y is equal to 3 ہے تو وہ line جو parallel to x axis ہوگی اور point 3 میں سے گزر رہی ہے y کی value 3 ہے اس میں سے گزر رہی ہے تو یہ دونوں line ایک دوسرا ہے یہ کبھی بھی intersect نہیں ہوگی تو اس کا solution set empty set ہوگا correct answer is empty set 47 is the only point lying on both axis is دیکھیں یہ y axis ہے اور یہ x axis ہے یہ دونوں coordinate axis جہاں پہ ملتے ہیں تو وہ 00 ہے یعنی یہ 00 x axis پہ موجود ہے اور y axis پہ موجود ہے یہ point ہے یہ دونوں کا point ہے x axis کا بھی اور y axis کا تو ہم کہتے ہیں کہ the only point lying on both axis is 00 the line y is equal to 5 is parallel 2 دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 y is equal to 5 پھر وہ ہی بات کہ وہ line جو y axis سے گزرے کون سے point سے 5 y کی value کیا ہے 5 ہے اور یہ parallel to the x axis ہے y is equal to 5 parallel to x axis ہوگا x axis اور اگر x is equal to 5 ہوتا x is equal to 5 تو یہ parallel to y axis کی line ہوتی تو یہ چیزیں بہت important ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے 49 number mcq ہے the point the point its coordinates zero zero escarge یہ zero zero point جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا نام ہے origin origin یہ اس کا نام ہے origin کا مطلب ہے start ہونے کی جگہ کیونکہ تمام points ہم یہاں سے میر کرتے ہیں تو اس لیے یہ اس کا کیا ہے origin when one angle of the triangle is 90 degree اب آپ کے پاس دو points ہیں ایک اے اور ایک ب ہے اس کا mid point find کرنا ہے یعنی یہ آپ کے پاس ایک line segment کے دو point ہیں اے اور ب اس mid point کی coordinates find کرنے ہیں کہ اس کے coordinates کیا ہوں گے point اے کے اور point ب کے coordinates given ہے تو اس coordinate کو اس point اے کے coordinates کو آپ x1 y1 کہ لیں اور اس ب کے coordinates کو آپ x2 y2 کہ لیں فارمولہ آپ کے پاس ہے x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 x1 آپ x2 آپ کے پاس 1 plus 1 divided by 2 y1 آپ کے پاس 1 ہے y2 آپ کے پاس minus 3 یہ y1 یہ plus y2 y2 minus 3 and divided by 2 5 plus 1 6 2 1 minus 3 minus 2 by 2 6 by 2 2 1 2 2 3 2 6 and 2 and 2 cancel یہاں پہ رہ جائے گا minus 1 تو 3 minus 1 is line segment کے mid point جس کو ہم m b کہہ سکتے ہیں اس کے coordinates کیا 3 3 ون ون 52 number m سکیوز ہے ہمارے پاس یہ دو points ہیں a اور b 3 0 0 اور 0 3 اس کے درمیان distance find کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں کر a b magnitude کا مطلب ہے distance a b magnitude فارمولا ہے x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root یہ a a جو coordinates ہے اس کو ہم x1 y1 کہہ لیں گے اور b کے جو coordinates ہیں اس کو x2 y2 کہہ لیں گے x2 minus x1 یعنی x2 0 minus 3 اور اس کو پر square ہے y2 minus y1 3 minus y1 ہے 0 whole square under the root 0 minus 3 سے آتا ہے minus 3 اور minus 3 کا square 9 3 minus 0 سے 3 اور 3 کا square 9 under the root 9 plus 9 18 یا ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ 9 plus 9 18 یا 9 اور 9 اصل میں یہ دو 9 ہے تو 2 multiply 9 بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اوپر under the root ہے یہ میں نے اس لئے لکھا کہ 9 رو نکلتا روڈ اور انسائٹ کیا رہ جائے گا 2 تو یہ ان دو پوائنٹس کے درمیان distance ہے correct option یہ ہے یہ فارمولہ یاد رکھیں which are the following is not sufficient for congruency of two triangles ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں triangle congruent ہے ایک جیسے ہیں تو اس کے لئے کیا conditions ہیں اس کے لئے یہ تینوں conditions true ہے کہ اگر دو angle اور ایک side ایک triangle کا اور دوسرے triangle میں بھی دو angle اور ایک side congruent ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا triangle کیا ہے congruent ہے angle side angle congruent to angle side angle اگر دو angle اور ایک side اس کے ان دو angles کے درمیان side اور دوسرے triangle میں بھی دو angle اور اس کے درمیان side یہ دونوں triangle میں congruent ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں triangle congruent ہیں اگر ایک triangle کا hipertenus اور ایک side دوسرے triangle کے hipertenus اور side کے congruent ہے تو پھر وہ دو triangle بھی آپس میں congruent ہوتے ہیں لیکن لیکن اگر ایک triangle کے تینوں angle اور دوسرے triangle کے تینوں angle آپس میں congruent ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں triangle congruent ہیں یہ دونوں triangle similar بھی ہو سکتے ہیں یعنی size میں different ہو سکتے ہیں shape میں same اس کو ہم similar کہتے ہیں تو یہ جو information ہے یہ sufficient نہیں ہے کسی triangle کے congruent ہونے کے لئے تو یہ ہمارے پاس correct option ہے 54 mcq ہے the diagonal of dash does not divide it into two congruent triangles four ہمارے پاس plane figures ہیں اس میں سے کون سا figure ایسا ہے کہ اس کا جو diagonal ہے وہ اس figure کو دو equal یا congruent triangles میں divide نہیں کرتا پہلے دیکھیں ہے یہ rectangle shape ہے اگر آپ یہاں پہ diagonal رہا کریں تو دیکھیں اس diagonal نے اس rectangle کو دو congruent triangle میں divide کر دیا یہ square ہے اس کے diagonal نے square کو دو congruent triangle میں divide کر دیا یہ paralogram ہے جس کے opposite side parallel اور equal بھی ہوں اس میں اگر ہم diagonal رہ کریں تو اس کا diagonal بھی اس paralogram کو دو equal triangles میں divide کر دیتا ہے trapezium کا مطلب ہے ایسا close figure جس کے four sides ہوں جس کے دو opposite side parallel تو ہوں لیکن وہ equal ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی تو یہ دیکھیں ایک side چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے یہ trapezium ہے اس کو آپ ملا لیں تو یہ trapezium بن جاتا ہے اب ہم ایک diagonal یہاں پہ draw کرتے ہیں جو opposite sides کو دیکھیں ملا رہا ہے تو اس triangle کو دیکھیں اس triangle کو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ trapezium کا diagonal trapezium کو congruent triangle میں divide نہیں کرتا in triangle ABC if angle A is congruent to angle B یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے اس کا نام ہے A B اور C اس میں یہ والا angle اور یہ والا angle آپس میں congruent ہے then the bisector of dache divides the triangle ABC into congruent triangles ہم کون سے angle کو bisect کریں کہ یہ triangle دو equal triangles میں convert ہو جائے تو وہ ہے angle C یہ angle C جب آپ bisect کرو گے اور یہاں سے ایک bisector کریں گے یہ CD بisector ہے یہ triangle اور یہ triangle آپس میں congruent ہوں گے یہ ہمارا ایک theorem بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ in triangle ABC if angle A and angle B are congruent then the bisector of angle C divide the triangle ABC into congruent triangle If if here B and C given then here option A if you have A and C given then here blank B comes to which quadrilite must have diagonal data congruent and perpendicular number M C Q is that this equal triangle which equal equal is equal and mid points if we have this A B C triangle A B mid point this A C mid point this is B C mid point this ہے اگر ہم اس کو جائن کریں تو کتنے ایکویلٹرل ٹرائنگل اس میں بنیں گے دیکھیں ان دو میٹ پوائنٹ کو جائن کریں اس اور اس میٹ پوائنٹ کو جائن کریں اور اس کو اور اس کو جائن کریں تو کتنے ایکویلٹرل ٹرائنگل بن جاتے ہیں یہ 1 2 3 and 4 the correct option is 4 4 ایکویلٹرل triangles will be formed when we join all these midpoints 58 which quadrilitals diagonal are perpendicular to each other and bisect the figure opposite angle وہ کون سا quadrilateral ہے جس کے diagonal ایک دوسرے کے perpendicular بھی ہے اور وہ opposite angles کو bisect کرتا ہے تو وہ ہے رومبس رومبس ایسا close figure ہے جس کے تمام side equal ہوتے ہیں جس طرح square کے equal یا congruent ہوتے ہیں لیکن square کے تمام angles 90 ہوتے ہیں اور اس کے 90 نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اگر اس diagonal کو اور اس diagonal کو آپس میں ملائیں تو یہ دونوں diagonal آپس میں 90 پہ ملتے ہیں اور یہ دیکھیں opposite جو angle ہے یہ بھی bisect ہو رہے ہیں اور یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی دیکھیں یہ angle اور یہ angle آپس میں congruent ہے یہ آپس میں congruent ہے یہ اور یہ ان diagonal نے ان اپوزیٹ اینگلز کو بائی سیکٹ کیا ہے تو یہ رومبس ہے میڈین آف ترائنگل آر ڈیوائیڈ بائی دہ پوائنٹ آف کن کرنسی ان دہ ریشیو یہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے اے بی اور سی میڈین کسے کہتے ہیں اے سی کا یہ میڈ پوائنٹ ہے اس کو آپس میں ملائیں تو یہ میڈین ہو جائے گا بی ای یہ پہلا میڈین ہے اے بی کا میڈ پوائنٹ یہ ہے اس سامنے والے ورٹکس اور اس میڈ پوائنٹ کو ملائیں تو سی اور یہ ایف تو سی ایف ای بی کا کیا ہے میڈین ہے بی سی کا میڈ پوائنٹ ایج ہے اس ورٹکس اور اس ایج کو ملائیں تو یہ کیا ہے یہ اے ایچ میڈین ہے یہ تینوں میڈین ایک پوائنٹ پہ ملتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی دہ میڈین آف آ ٹرائنگل آر ڈیوائیڈ بائی دہ پوائنٹ آف کن کرنسی ان دہ ریشو یہ پوائنٹ آف کن کرنسی ہے یہ پوائنٹ جی ان میڈین کو کتنے ریشو میں ڈیوائیڈ کرتا ہے دیکھیں اس حصے کو دیکھیں یہ دو حصے ہیں اور یہ والا ایک حصہ ہے یعنی یہ جی پوائنٹ اس میڈین کو ٹو ریشو ون کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ ٹو ہے اور یہ ون ہے یعنی اگر اس کی لین فور سینٹی میٹر ہے تو اس کی ٹو ہوگی یہ فور ہوگا یہ ٹو ہوگا اس میڈین کو دیکھیں یہ جی اس میڈین کو ٹو ریشو ون کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتا ہے تو آپ لکھو گے ٹو ریشو ون سنٹری آئیڈ is the point of concurrency of سنٹری آئیڈ point of concurrency ہے کون سے فکر کا تو میڈین کا میڈین کے تینوں تینوں میڈین اس پوائنٹ کے اوپر ملتے ہیں یہ تینوں میڈین اس پوائنٹ جی پہ ملتے ہیں تو اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم سنٹری آئیڈ کہتے ہیں تو یہ سنٹری آئیڈ جو ہے یہ میڈین کا پوائنٹ آف کنکرنسی ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سنٹری آئیڈ is the point of concurrency of میڈین باقی ایک سیکیوز ہم اس ویڈیو کے part number three میں ڈسکس کرتے ہیں